اسلام علیکم میں ہوں محمد اللہ اب دیکھ رہے ہیں میرا ایٹیوب چینل محمد اللہ افیشل امید ہے اس سے سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا what is politeness اس ٹاپک میں ہم پڑھنے والے ہیں meaning and journal meaning انگلیس میں politeness کو انگلیس میں meaning and pragmatics linguistic میں politeness کا کیا مطلب ہے اس کا definition fast treating act to expect ہے اس کا fast treating act اور fast saving act اس کو پڑھیں گے ہم شروع کرتے ہیں general meaning and politeness اس words کا literary meaning کیا ہے we can describe politeness and general term like being tactful modest and nice to other people general literary meaning اس کا یہ ہے انگلیس میں کہ دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا اچھے اخلاق استعمال کرنا خوبصورت انداز میں بات کرنا اس کو ہم کہتے ہیں politeness tactful کا مطلب ہے فرشناس modest کا مطلب ہے خیادار اور nice کا مطلب ہے امدہ اچھا ہونا دوسروں کے لئے اس کا مطلب ہے politeness انگلیس میں اور pragmatics میں اس کا کیا مانی ہے the most relevant concept as fast دو سنتسٹ ہے انہوں نے politeness پریگمیٹکس میں پریگمیٹکس میں پریگمیٹکس میں politeness کے لئے ایک فیس کا term انٹروڈیس کیا کہ اصل میں یہ ایک فیس ہے فیس کسی کہتے ہیں and pragmatics your face as your public self image فیس اصل میں public self image ہوتا ہے سمجھتے ہیں public self image کسی کہتے ہیں this is the emotional and social science of self that everyone has for others and expect the same from others یہ کیا ہوتا ہے for example تین دوست آپس میں دوست ہے تین دوست تو دو آپس میں بات ہی کر رہی ہے ایک باہر سے انٹر ہو رہا ہے دو دوست جو اندر موجود ہے وہ ایک topic پہ بات کر رہی ہے آپس میں لیکن تیسری کی جب انٹری ہو جاتی ہے تو directly وہ topic change کر دیتا ہے کیوں وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے تیسرا جو friends ہے یہ ان باتوں کو برا سمجھتا ہے یعنی یہ جو ایک دوسری کا ہماری دماغ میں ایک دوسری کا جو عزت ہوتا ہے ایک دوسری کا جو دماغ میں image بنا ہوتا ہے کہ شخص اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح یہ بات برا مانتا ہے اچھا مانتا ہے ان باتوں پر خوش ہوتا ہے ان پر خفا ہوتا ہے تو اس term کو اصل میں کہتے ہیں public self image pragmatics میں اس کو کہتے ہیں face definition کیا ہے politeness کا showing awareness and concentration for another person face دوسری شخص کے face کے بارے میں aware ہونا کہ یہ بندہ اس پر خوش ہوتا ہے یہ بندہ کا اس طرح سے concept ہے اس طرح concept ہے اس طرح اس کا public self image ہے ان کو اصل میں کہتے ہیں politeness it means that we get to know that what type of face one person ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری شخص کا کس طرح self image ہے یا face کس طرح ہے یہ politeness ہے اس کے بارے میں اگاہی کو ہم کیا کہتے ہیں politeness کہتے ہیں for example bold ایک شخص bold ہے اس کا self image ہے یہ اس کا face ہے intro word کا مطلب ہے کہ ہر بات کل کر نہیں کر سکتا یہ شخص extro word ہر بات کل کر کر سکتا ہے شائع شرمیلا ہے ٹیکٹ فل کا فرشناس موڈیسٹ حیادار ہے نائس امد اچھا ہے یہ تو ساری جو terms یہ words ہیں یہ اصل میں face کو introduce کرتا ہے face public self image جو ہوتا ہے شخص کا یہ introduce کرتا ہے یہ الفاظ ان کے ہم کیا کرتے ہے استعمال کرتے کہ شخص اس طرح ہے public self image اس طرح ہے اس طرح ہے یہ تمام مرض اس کیا کرتے ہے وہ پہچان کراتے ہے face treating act کسی کہتے ہے to expect ہے پہلے میں نے کہا تھا if you say something that that represent a treat to another face self image that is called face treating treating act آپ جب بات کر رہے ہو اگر اس سے دوسرے کا کوئی خطرہ ہے دوسرے پر کوئی فریشر ڈال لائے دوسرے کا کوئی دوسرے پر فورس ڈال لائے وہ آپ کا command ہے اس کو کہتے ہے پھر face treating act آپ دوسرے کا جو face ہے اس کو treat کر رہے ہے اس کی کو کہتے ہے face treating act for example direct command آپ کی کو دیتے ہے direct command کسی کہتے ہے to get someone to do something for you کسی کسی کو کچھ کہنا کہ یہ میرے لئے کر دو get me that paper مجھ دے دو direct command ہے اس کو کیا فیس treating act کے example ہے کچھ بھی آپ کوئی politeness نہیں کہتے داری کے کہتے ہو کہ مجھ یہ glass of water دے دو اس کو face treating act ہے اس کو treat کر رہے ہو تو اس کو کہتے ہے face treating act bring your pen اپنا pen لے آو pen لے مطلب یہ treat ہے اس کو treat پاور you are not a military officer and prison warden then you are performing a face treating act یہاں پر سمجھنا ضروری ہے اس بات کا کہ جتنی بھی higher officer ہوتے ہے جو authority personality ہے اس کو یہ اصل میں اگر question بھی کر لے تو ان کا فیس treating act ہوتا ہے کیونکہ اگر فار example آپ باہر کڑے ہے اندر سے ایک officer آپ کو آج جاؤ جب آپ اس کی طرف چلے جاتے ہو تو آپ یہ دماغ میں آجاتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوگا یہ treat محسوس ہوتا ہے اگر آپ اندر داہل ہو جاتے ہو تو آپ سے پوچھتا ہے جو جرم ہوا ہے اس شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ question ہے لیکن پھر بھی آپ treat ہو رہے ہو تو اس کو کہتے authority والے جتنے بھی personality ہوتے ہے اس کا question اگر فیس saving act بھی اس کا treating act ہوتا ہے اصل میں زیادہ treat out ہے state ڈیابی ground یہ بھی depend کرتا ہے کہ شخص کی طرح بات treating act ہے فیس saving act ہے فار example ایک کسی بند کا آواز اتنا موٹا ہوتا ہے اگر آپ کی ساتھ اچھی بات بھی کر لے تو آپ کو محسوس ہو رہے کہ یہ تو کوئی دھم کی دیر آئے مجھے فیس treating act محسوس ہو رہا ہے کانٹیکس کبھی کبھی اس طرح چلا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا چلا ہے لیکن پھر بھی آپ کا محسوس ہو رہا ہے یہ کوئی treat ہے state کبھی حالات background بن گیا ہوتا ہے کہ یہ تو خطرہ نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہے ترمز بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں فیس treating act میں یا فیس saving act میں ان ڈائریکٹ request question question ہم پوچھے could you could you pass me that paper پوچھے پوچھے پولائٹنس ہم شوہ کرتے اگر اب آپ کے ساتھ سوشل پاور نہیں ہے ایک عام society رہنے والا بندہ ہے تو آپ question پوچھتے you are asking if it is possible they makes your request less less treating to the other person facts یہ اب question پوچھتے ہو کسی سے آپ کا سوشل پاور بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے کسی سے question بھی اچھی طریقے سے پوچھتے ہو تو یہ کیا ہے آپ دوسری کا وہ کم ہو رہا ہے فیس سیونگ ایکٹ اگر آپ کسی سے کچھ کہہ رہے ہو اس میں تریٹ کم ہے تو اس کم تریٹ کو ہم کیا کہتے ہے دوسری کا جو پبلک سیل ایمیج ہے وہ کم تریٹ ہو رہا ہے تو اس کم تریٹ کو ہم اصل میں کہتے ہے فیس سیونگ ہو کیونکہ اس کے پبلک سیل ایمیج اس کا خیال رکھتے ہو یعنی آپ میں پولائٹنس ہے پولائٹنس شو کر رہے ہو تو اس کو کہتے ہے فیس سیونگ ایکٹ